ایچھونو ہماری ویڈیو کا ریمینڈہ جب بھی آپ کو ملے تو ویڈیو کا انتک ضرور دیکھا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں خود سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی میں اپنی فرینڈز میں اپنے رہداروں میں دادا چاچا نانا نانی کزن ہے بہن بھائی ہے جو بھی ہے سب میں جو ہے آپ لوگ نے ہمارے چینل کو ضرور ضرور شیئر کرنے ہیں آپ نے ہماری یہ سپورٹ کر کے ہماری جو ہے نا بہت بڑی مدد کرنی ہے دوستو کل کے ویلوگ میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ نا یہ پیارا سج ہے نا کچھوہ ہم لوگ لے کر رہے تھے ٹو 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 کیا کہہ رہے ہو ٹو 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 کھانا کھا لیے دوستو رات کو نا ہم نے اس کو کہ یہ غائب نہ ہو جائے بھاگ نہ جائے کہیں پہ نا ہم نے وہاں خودی میں اس کو بند کر دیا تھا صبح اٹھتے ہی میں نے نا اس کو اس والے پانی میں ڈال دی گئے میں نے جو ہے ابھی اس میں مچھلوں کی خوراک ڈالی ہے چیکن ڈال ہے روٹی ڈالی ہے چاول ڈالے ہیں تاکہ ہمارا پیارا سا کچھوہ جو ہے نا کچھ رن کچھ تو کھا ہی لے گا جو اس کی پسند کا ہوگا تو ابھی جو ہے بچے دوستو سکون گئے ہوئے ہیں میں نے اس کو یہاں پر رکھ دیئے اٹھا کر تاکہ یہ سکون سے رہے یہاں پر اور یہاں سے بھاگ نہ پہے چلو جیس کے بعد دوستو سا تمام پیٹس کو جو ہے ابھی میں کھانا وغیرہ دیتی ہوں ان کا پانی وغیرہ بھر کے رکھتی ہوں یہ سکون میں جو ہے نا بیٹھی ہوئی ہیں ہماری ڈاکس وغیرہ اور یہ جو ہماری بڑی ڈاکس ہیں نا ان کو تو سکون ہے ہی نہیں تو میں نے پول کا پانی یہاں پہ سارا نکال دیا ہے ابھی اس کی صفائی کر کے میں نے پانی بھرنے اور تمام پیٹس کو نا کھانا وغیرہ ڈالنے بی بی کھول دوں تمہیں شرارتیں کرنی ہیں چلو کیا ہوگی ہے ہماری بھری ڈاکس نا مچھے خواہی ہیں بچے نہیں ہیں مچھے ہوں گے ادھر کیوں آئی ہے یہ ڈاکس ابھی ہوں جو کھانا ہوں بھگو ان کو ادھر سے بھگا دو ایسا ہی اللہ وہ نیچے تو نیچے جلے گی ہیں کہیں تم نے دیکھا ہے ڈاکس کھا رہی تھی ہاں پاگل ہو گیا یہ بڑی ڈاکس پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے مشکل ہوتے اس کے بچے نکلے تھے ہماری فیشس کے اتنا ٹائم کے بعد نہیں کرو ہادی نہیں کرو ابھی ان کو دنگ نہیں کرو ایسا رہا ہو جو سمجھ تب یہ ٹھیک نہیں تھی کال سے نا میرے دانت میں شدید والا داد ہو رہا ہے اور اب میں سوئی ہوئی تھی ابھی ابھی احادی نے مجھے بلایا کہتے ہیں ممہ ہماری جو بی بی فیشس ہی نا کال ہم کال کی ویلوگ میں دیکھا ہوگا کہ ہماری فیشس کے بچے نکلے تھے اور ہم نے یہاں پا راکھ دیئے تھے نا اس کو مات مات دلوں گا اچھا چھوڑو ابھی تو دوستو ابھی بچوں نے دیکھا ہے کہ نا جو ہماری بڑے والی ڈاکس ہے نا وہ ادھر مو مارکے کھا رہی تھی نا فیشس کو وہ چھوٹے بی بی کھا گئی ہیں اور یہاں سے بھی وہ کچھ فیشس کھا چکی ہیں کیا کریں یار ان کا تانگ کر رہی ہیں یہ بڑی بڑی جو ڈاکس ہے ہماری ان کو رکھنوں کو آیا میرا گفت ہے ہاں ہاں دی ہر بات درونوں نے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں خیال کرتے خود کیوں آنے دیتے ہیں ان کو اس سائٹ پہ تو خود کیوں آنے دیتے ہیں گندی بچے بھگاو وہ ادھر نے دیا کرو بلکل بھی بتو جات کو بچے کہا گیا ہیں مifts کیا کہ دے ہو کشپا کی در ہے کچپا کیا ہے مرا نہیں ہے کچپا کیدر ہے خود نکلے یہ تو لکھوں نے نکالے اسے تم نے کیوں نکالے یار ایتر پشان ہوتا وہ ٹپے مار کے بائی نکلے میں نے کہا اس کو میٹی کے دوات ہے میں اس کو بائی ڈال دیتا مجھ سے پوچھت ہو لیتے یار کیا ہو گیا چلو گھونڈو اب اس کو ہے مٹی میں ایسا آجو میٹھو دیکھو ہے مٹی میں چھپا ہو گئے کہیں اتنا نیچے نہیں جا سکتا ہے دوستو میں سو گئی تھی میں بہت زیادہ افسیت تھی میں میٹی سے لے کے سو گئی تھی حادی نے کچھوے کو کہتے ہیں بھائی نکلنے کوشک کر رہا تھا تو اس نے مٹی میں آکے بٹھائیا آجو کہتے ہیں کہ دوستو اس کو پانی سے وہ تھک گیا تھا بھائی نکلنے کوشک کر رہا تھا اس نے اس کو مٹی میں چھوڑ دیا اب کچھوہ ملنی رہا ہے کدھر ہے نکالو پھر اس کو ہے تو جلدی کرو نیچے سے نکالو ہادی نیچے سے نیچے سے دیکھو جانو یاد دیکھو اس کو دیکھو پکڑو اندر نہیں جانے تو وہ فاس جائے گا نکلے گا کیسے پھر لکڑی سے نکالو لکڑی سے دیکھو احسان تم نکالو دیکھو جلدی سے یا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تم لوگ مجھ سے پوچھے بغیر ایسے کام کرتے کیوں بتاؤ مجھے نظر آئی ہے اندر ہے ایسے ہی ہے میں نے دیکھا بھی ہے پھر میں نے ہاتھ جالے پھر فول اندر چلا گیا ہے دوستو یہ کچھوے تو نا انقسم سے ہمیں لڑ گئے ہیں لاسٹ ٹائم بھی ایسے ہی جب ہم لوگ کچھوہ لے کر آئے تھے اس لیے بہت پریشان کیا تھا اور یہ جو ہے نا کچھوہ یہ بھی جب سے لے کر رہنا یہ پریشان ہی کیا جا رہا ہے ہمیں مجھے ہاتھی پہ غصہ چڑھا ہوئے قسم سے میں نے کہا بھی تھا کہ نہ اس کو وہاں کھڑی میں چھوڑنا ہے مٹی میں کھلنے کے لیے باہر نہیں نکالنا مجھے لگتا ہے پہلا بھی ہمارا کچھوہ اسی طرح کھجور میں پھاس گیا ہوگا نکل گیا ہوگا داں جب وہ پانی سے ہے پھر وہ نکل نہیں پایا ہوگا اور اب یہ بھی تنہ اندر گھوس گیا ہے دوستو بچے کہتے ہیں کہ نہ اندر 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 گھوستا جا رہا ہے کیونکہ اندر سارا کھول بنا ہوئے خجور کے اندر اور یہی پر ہی صاف وغیرہ اور جو ہے نا لیزر وغیرہ ہوتی ہیں کیونکہ بہت بڑا کھول ہے اس کے اندر پورا خجور کے اندر حادی مجھے تم پہ بہت غصائے اور مجھ سے پوچھو لیتے کہ ممو میں اس کو نکالوں پانی سے نہ نکالوں اگر نکالنا بھی تھا نا تو اس کو کھڑی میں ڈالنا تھا پھر حادی نہیں لڑو احسان میں کیا کہہ رہی ہوں نہیں کرو حادی نہیں کرو ہائٹ نہیں کرو اشراعتیں نہیں کرو یہ دیکھو اس کی ممو اس کو سیر کرواری ہے گھماری ہے پکڑو اس کو احسان دیکھو یہ دیکھیں دوستو ہماری مرگی جو ہے نا حادی نہیں کرو وہ مارے گی بھاگ رہی ہے چھوڑ دو ادھر 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 ہی چھوڑ دو وہ دونوں دیکھیں دوستو دونوں مارے اس کی آگئی ہیں بہت زیادہ اس کی کیا کہتی ہیں اس کی تو ہاری ہے ہماری تو نہیں ہاری اس کی زیادہ ہاری ہے ہماری تو نہیں ہاری کیا کیا میں کیا نہیں کرتی ہوں تم لوگوں کی اس کی ممو بھی کھا رہی ہے وہ بھی کھا رہا ہے یہ دیکھیں دوستو کتنا کیوٹ لگ رہا ہے کھاتے ہوئے چھوٹو چھوٹو سا دیکھو کسی طرح کچھوے کو نکالو مجھے فکر ہو رہی ہے اس کی کل ہمیں دو خوشیں ملی ہیں ایک ہمارے بی بی فیشز کی اور ایک کچھوے کی اور ابھی جو ہے نا دونوں کی پریشانی مل گئی ہے بی بی فیشز بھی گم ہو گئی ہے دکھا گیا اور کچھوے بھی گم ہو گئی ہے کیوں گھرے کی کچھوے کی یہ خراب ہو گئی ہے دوستو پہلے سے میری طبیعت اتنا زیادہ افسیٹ ہے اوپر سے کچھوے کی اور فیشز کی جیسے نا سر میں شدید درد ہونے لگ گیا ہے تو آج کا بھی لوگ جہاں دوست ہم بہت ہی شارٹ منا رہے ہیں دعا کریں کہ ہمارا کچھوے جو ہے خجور سے باہی نکل ہے کیونکہ وہ بہت اندر گوس گیا ہے بچوں کا ہاتھ بھی اب بندہ نہیں جا رہا ہے رکھ دو رکھ دو ادھر رکھ دو اچھا مجھے چائے پلاو جلدی سے ہادی چائے تو پلا دو سر میں اندر دے اچھی اچھی بنانی ہے دودھ پتی والی ہیں دوستو آپ کو بتا ہے ہادی جو ہے بہت اچھی مزدار چائے بناتا ہے ہادی میرے سارے کام کر رہا ہے جب میں بیمار ہوتی ہوں ڈولی چائے موڈتا ہے ڈولی چائے موڈتا ہے ڈولی چائے ڈولی چائے موڈتا ہے ڈولی چائے جو آپ میں میناد کریں گا ہوں خود روز بھائے لگا تم لوگوں نے چاہے موڈتا ہے کہ تمہیں کیا ہوگی ہے نا آج کا ویلوگ جو ہے جلدی ان کر رہے ہیں ہاں بھی بنا رہے ہیں میری نیچ جائے تو امید ہے کہ ہمارا آج کا ویلوگ آپ کو پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے تو آپ نے لائک شیئر سبسکرائم و کمین ضرور کرنا ہے تو ملتے ہیں کل کے نئے ویلوگ کے ساتھ لیکن آپ نے ہمارے کچھوے کے لئے دعا ضرور کرنی ہے کہ وہ اس کا جو سے باہی نکلا ہے کیونکہ وہ ہمیں بہت پیانا لگ رہا تھا اور اب اس کی بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے اللہ حافظ